مہاراست میں چناؤں ہونے جانا ہے یہ آپ جانتے ہیں مجھے زیادہ تر خبری بھی مہاراست کی اس لئے کرنی پڑ رہی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل پائے کہ زمینی اس طرح زمینی ماحول کیا ہے ایک سلک بنانی تھی اس کو ریوائز کر دیا گیا تین برس پہلے اس کے ریٹ کچھ اور تھے بنی نہیں ہے اس وقت پرپوزل تھا اب جب وہ فنڈ ایلوکیٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ سو کروڑ نہیں دو سو کروڑ نہیں ہزار کروڑ نہیں بیس ہزار کروڑ روپے کا فرق آ گیا ہے پیروجیکٹ وہی ہے روڈ بھی وہی ہے صرف بتائے یہ جاتا ہے کہ صرف چار کلومیٹر لمبا ہو گیا ہے چار کلومیٹر اگر لمبا ہو گیا ہے تو بیس ہزار کروڑ کی جگہ اکتالیس بیاریس ہزار کروڑ ہو جائیں گے ہم نہیں کہہ رہے یہ بات کروڑ ہے انڈیا ایکسپریس اور یہ بھی سوچ کر دیکھ لیجئے کہ ان تین برسوں میں کیا اگر مہنگائی بڑھی تو اتنی بڑھی کہ جو ٹھیکے دار بیس ہزار میں بارہ ہزار میں لینے کو تیار تھا وہ اچانک دھگنے پیسے لینے لگا ہے کون دے رہا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا لیکن انڈیا ایکسپریس کی ایک خوجی پترکاریتہ ہے اس نے اس کو چھاپا ہے آپ دیکھیں گے آپ کی سکین پر خبر ہے کہ مہاراست کیبنیٹ نے اپور کر دیا بیس ہزار کروڑ کا کاؤسٹ ایسکیلیشن فور پونے رنگ روڈ یہ پونے کا رنگ روڈ ہے اس کو ایسکیلیٹ کر دیا ہے تھوڑا بڑھا دیا ہے تو اس کے اندر بیس ہزار کروڑ روپے کا بٹوارہ ہو رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑھ رہا ہے ایک پترکار ہیں انہوں نے اس کی پوری پول کھولی پھر میں آپ کو اس کے اندر کا کنٹینٹ بتاؤں گا وہ لکھتے ہیں کہ کل چار کلومیٹر بڑھا کر صرف تین سال میں بارہ ہزار کروڑ روپے میں بننے والی بہتر کلومیٹر سڑک کو اب بیالیس ہزار کروڑ میں بنائے گی مہاراست سرکار دوبارہ سن لیجئے کل چار کلومیٹر بڑھا کر تین سال میں بارہ ہزار کروڑ میں بننے والی بہتر کلومیٹر کی سڑک کو اب بیالیس ہزار کروڑ روپے میں بنائے گی مہاراست سرکار کیبینٹ نے کل شکر وار کو یعنی پرسو شکر وار کو پرنے رنگ روڈ نرمان کے لیے 20,375 کروڑ روپے کی لاغت وردی کو لاغت کی وردی کو 20,000 کروڑ کی منظوری دے دی ہے جس سے پریوجنہ کی کل لاغت 42,711 کروڑ روپے ہو گئی لگ بگ دھگنا بلکہ 22,000 ہو گئی ٹھیک ہے اس پریوجنہ کی لاغت بیتے 3 سال میں یہ وردی ہوئی ہے بیتے 3 سال میں یہ وردی ہوئی ہے جبکہ پریوجنہ کا نرمان بھی ابھی شروع نہیں ہوا ہے کونسا ہے یہ کیبینٹ نوٹ کے انصار پنے رنگ روڈ اور سے ممبئی پنے سے سولو اور سولو سے سوٹا پاواری یہ ایک روڈ ہے اسے 68.19 یعنی کہ 68 کلومیٹر لمبی سلک کی لاغت 2021 میں 10,169 کروڑ روپے آنکی گئی تھی شکر وار کو پریوجنہ کی کل لمبائی 72 کر دی یعنی کہ 68 کی جگہ 72 چار کلومیٹر کا فرق ہو گیا چار سے تھوڑا زیادہ اب اس میں کیا ہوا سنسوجت کی گئی کل لاغت 19,932 کروڑ روپے تک بڑھا دی گئی ہے اب آپ آئیے تھوڑا سا انگریزی مادھیم میں یہ کیا لکھتا ہے یہ لکھتا یہ ہے دوستو کہ مہاراش کی کیبینٹ نے وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 20,375 کروڑ روپے کا کنسٹرکشن جو پونے رنگ روڑ ہے اس کو پریجکٹ کو 42,711 کروڑ کر دیا ہے انکریز اندہ کاسٹ میئرلین 3 years پھر 3 سال میں یہ بڑھا دیا گیا ہے ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھتا اخبار یہ ہے دوستو کہ یہ جو تمام بیون نے آپ کو بتائی 2021 میں یہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا پونے رنگ روڑ جو ہے سیپٹیمبر 2021 میں کوسٹ اس کی پریجکٹ جو تھی 12,176 کروڑ روپے تھی لیکن اب جو بتایا گیا ہے وہ 22,778 کروڑ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی جو ہے ٹیکنلوجی ہو جائے گی یہ رافیل یاد آ جاتا ہے مجھے منوانزنگ زرکار نے کتنے رافیل بتائے تھے سو سے زیادہ ایک سو کچھ 36,000 کروڑ کا شاید وہ پریجکٹ تھا میں اگر غلط نہیں ہوں لیکن اس کے بعد کیا ہوا رافیل کو سو کی جگہ ایک سو بیس کی جگہ 36 پہ لاکے ٹکا دیا گیا اور کہا یہ کہ اس کی دگنی قیمت تیگنی قیمت ہو گئی پانچ سو کچھ کروڑ روپے کا تھا وہ چھہ سو کا پانچ سو چھہ سو کے بیچ کا وہ پندرہ سو سولہ سو کروڑ روپے کا ایک رافیل ہو گیا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں ہمارے ہاں کا جو یہ ایرونوٹیکل سسٹم ہے یہ ٹھیک نہیں کرے گا مینٹیننس دیا کوئی اس کو جو دیوالیا ہو چکا ہے مکیش بانے کا چھوٹا بھائی کہنے اسے کوئی تجربہ نہیں تھا ایک پلاسٹک کے جہاز بنانے کا بھی اس کی کمپنی دیوالیا ہو گئی تھی لیکن آپ لوگ سب ایکسپٹ کرتے ہیں یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے جو یہ لوگ بندر بات کرتے ہیں اگر آروپ ٹھیک ہیں تو اب پھر یہ کہہ دیا کہ ان جہازوں کے اندر دراصل کچھ اس طرح کے آزار لگا دیا گئے تھے کہ وہ پانچ سو کروڑ کی جگہ سولہ سو کروڑ ہو گیا تو ہمیں ہمیں بتا دیجئے ہاں آپ پر جو ایکیبنٹس لگے ہیں اس کے بارے میں بلکل مت بتائیے لیکن کم سے کم یہ تو بتا دیجئے کہ آپ باہر کی کمپنی کو ہی اس کا جو ہے مینٹیننس کا ٹھیکہ دے رہے ہیں نا دے انی لمبانی کو دے رہے ہیں یہاں بھارت کی جو ایرانوٹکس کمپنی ہے اس کو آپ کیوں نہیں دے رہے تو کہنے کا مطلب بھیل جس کو ہم کہتے ہیں بھارتی ایرانوٹکس تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے چلتے ہیں مہاراست میں چناؤ ہے پہلی بات تو تین سال سے آپ کیا کر رہے تھے آپ کہیں گے ڈھائی سال پہلے تو ادھاوٹھا کر رہے تھے تو ڈھائی سال سے تو آپ ہی ہیں آپ نے کیا کیا اس روڈ پر وہ ایک انچ نہیں بنی ہے لیکن دگنی تگنی چوگنی پیسے بڑھ جا رہے ہیں بارہ ہزار کے بیس ہزار ہو جاتے ہیں بائیس ہزار ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں پتا چل پاتا کہ آخر کار یہ کونسے انجینر کونسے ٹھیکے دار ہیں ان کے کونسے کونٹیکٹ ہیں ایسے کونٹیکٹ تو آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں اجین میں جو مورتیاں گری ہیں تو آپ کو کیا ماتا چلا اس نے پتا یہ چلا کہ یہ کمپنی وہ ہے جس نے موروی پل بنایا ہے اور یہی کمپنی بھی ہر کے اندر پل بنا رہی ہے اور کتنے پل وہاں گرنے لگے آپ جانتے ہیں لگاتار پل گرتے رہے اگر آپ سات ساتھ سالوں کی بات کریں تو چار سو پل میں سے دھائی سو سے زیادہ پل ایسے ہیں جو موڈی جی کے کار رکائل میں بنے ان کی کوالٹی وہ ٹھیکے دار رات دن اتنے موٹے پیٹ کے مالدار ہوتے جا رہا ہے جب ہی تو ہم آپ کو برابر یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا اور میرا جو راجس ہے جو ہمارا پیسہ ہے جو آپ کے میرے ٹیکس سے دیا جاتا ہے اب آپ کہیں انکپ ٹیکس کونسا دیتے ہیں ارے ماچس سے خریدنے سے لے کہ ہوائی جاس کے خریدنے تک ٹیکس دیا جاتا ہے بھائی مجھے جتنا جی ایسٹی اور جتنے ٹیکس لگ رہے ہیں نا شراب کا ٹیکس دیکھ لیجے آپ پیٹرول کا ٹیکس دیکھ لیجے آپ یہ تو جی ایسٹی میں بھی نہیں آتا ہے شراب پیٹرول کا ٹیکس تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے پچاس پرسند سے زیادہ لیا جاتا ہے کوئی چالیس بتاتا کوئی پچپن بتاتا ہے تو دوستو بات یہ کہ یہ مہاراست چناؤں کے مدنظر روڈ بتا دیں گے کہ روڈ بنایا دیکھیں ہم نے ابھی شیوہ جی کی ایک مورتی بھی بنائی تھی وہ بھی بھر بھرا گر گئی بھر بھرا گر تو نگری البتہ گر گئی اس کے بعد کیا ہوا پتہ یہ چلا کہ آپ جن ٹھیکے داروں سے کام دیتے ہیں ان ٹھیکے داروں کا معاملہ ہی دوسرا ہے وہ ٹھیکے دار کرتے کچھ اور ہیں کہتے کچھ اور ہیں اور بناتے کچھ اور ہیں اور پھر جیل جانے کی نوبت آتی ہے وہ پارٹی ماں جاتا تو کہتے یہ تو فرشتہ بن گیا ابھی اینڈی ٹی وی کی خبر میں نے آپ کو سنائی تھی ان کے اوپر تمام دنیا کے مقدمے لگے اور جیسے انہوں نے اینڈی ٹی وی اڈانی کو بیچا پتہ چلا کہ وہ سارے کیس میں کلو جر ریپورٹ لگا دی گئی اور کیا کہا گیا کوئی مختہ سبوت نہیں تھے ایرے دو سال سے چار سال سے جو آپ اس کا اتھیلن کر رہے تھے تب کون سے آپ کے پاس ثبوت تھے خیر بڑی خبر مہاراست کے اندر ایک روڈ بنایا گیا جس کی قیمت دو تین سال میں اتنی بڑھ جاتی کہ آپ کی اور میری آمدنی نہیں بڑھتی ہے ہماری سیل رین نہیں بڑھتی ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کامنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوں جائے